سورہ لقمان کی آیت نمبر بارہ سنا دے اور پھر یہ بھی بتائیے سورہ لقمان کون سے پارے میں ہے مکی صورت ہے مدنی صورت ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ ومن يشکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید اللہ اکبر برلکل صحیح آیت پڑھئی آپ اچھا بتائیے سورہ لقمان کون سے پارے میں ہے منزل نمبر پانچ میں آر سو چھے سٹھ آیات بہتر رکوب بہتر صفحے گیارہ صورت ہیں اس منزل میں دس صورت مکی اور ایک صورت مدنی ہے پارہ نمبر اکیس میں ایک سو اناسی آیات انیس رکوب اٹھارہ صفحے پانچ صورت ہیں اس پارے میں چار صورت مکی اور ایک صورت مدنی ہے سورہ لقمان مکیہ سورہ لقمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس صورت میں چونتیس آیات اور چار رکو ہیں صورت کی رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں آٹھ آیات ہیں اللہ اس کا صفحہ نمبر بتائیں گے صفحہ نمبر تین سو بہتر انبیلیویبل یہ قرآن پاک کا صفحہ نمبر کون سا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا مدنی چلے کے ناظرین زیم کیجئے گا یہ قرآن پاک کا سولہ لائنوں والا کون سا صفحہ ہے میں نے موبائل پر اپنا صفحہ کھولا میں نے ان سے آیت پوچھی ہے انہوں نے آیت بتائی منزل بتائی پتہ نہیں یہ آپ کو شو کر سکتے 372 میں نے زوم کی آپ دیکھیں یہ صفحہ نمبر بھی انہوں نے بتایا میں نے زندگی میں ایسا حافظ قرآن نہیں دیکھا ہے دلے جناب آپ ایک آیت صورت ہے سورہ از زخرف ٹھیک ہے اور آیت نمبر ہے ستر ادخل الجنت انتم و ازواجکم تحبرون ٹھیک ہے یہ کون سے پارے میں ہیں پارے نمبر پچیس ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا پیج نمبر بتا سکتے ہیں صفحہ نمبر چار سو چیالیس انبیلیبی بل اللہ اللہ اکبر اللہ نظری چیل کے ناظرین یہ کمال کی بات ہے کہ کیا یہ تصویریں کچیویں ہیں ان کے دماغ میں 446 نمبر پیج ہے سورہ زخرف واقعی پچیسویں پارے میں ہے اور جو میں نے ان کو آیت نمبر بتائی ہے انہوں نے پروپر تلاوت کی ہے ماشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39 49 ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَفَتُ الْقَافِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اللہ اللہ پارہ پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 صفحہ نمبر 258 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صفحہ نمبر بھی درست ہے یہ قرآن کمپیوٹر جو ہیں ماشاءاللہ یہ سید زادے بھی ہیں اور بہترین حافظ قرآن اللہ اکبر بیٹا دوبارہ اپنا نام بتائیں ماشاءاللہ محمد یونس محمد سید محمد یونس ماشاءاللہ سورة الانبیاء آیت نمبر 60 60 قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ ماشاءاللہ اللہ 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 ایسا حافظہ ہم سب کو نصیب فرمائے یہاں تو آج پڑھیری باتیں یاد نہیں ہوتی آج ملاقات ہو تو کل نام یاد نہیں ہوتا یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ جو نسیان ہے وہ اسیان کی وجہ سے ہوتا ہے گناہوں کی بھی وجہ ایک وجہ یہ بھی ہے تو اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بندہ بھولنے لگ جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ مضموط ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں